السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین قربانی ایک عظیم الشان اور اہم عبادت ہے جس طرح ہر حکم خدابندی میں ہر عبادت میں اسباق و مقاصد اور دروس ہوتے ہیں کچھ لیسنس ہوتے ہیں اسی طرح قربانی میں بھی اللہ رب العزت نے اسباق و مقاصد رکھے ہیں جن میں سے ایک ہے توحید کا درس توحید کا پیغام دیکھئے قربانی کے دروس میں ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے والے ہم بن جائے شرک اور کفر کو چھوڑ کر اس سے دوری اختیار کر کے ہم موحد بن جائیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ماننے والے بن جائیں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس وقت میں ہم دعا پڑتے ہیں اور اس دعا میں ایک آیت ہوتی ہے جو کہ سورہ انعام آیت نمبر 162-163 ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین اس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے کہ یقینا میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میرا جینا میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں عزیز ناظرین کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قربانی تو کرتے ہیں اور جانور کے حلق پر جب چھوڑی پھیڑتے ہیں تو اس وقت وہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے لیکن وہ دل ہی دل میں غیر اللہ سے نفع اور نقصان کی امید لگائے بیٹھتے ہیں پروفٹ اور لوز کو وہ کسی اور سے مانتے ہیں غیر اللہ سے وہ مانتے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے بعض مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ قربانی کیا ہے وہ انہیں پتا ہی نہیں ہے لیکن ان کو اتنا معلوم ہے کہ گیارویں کیا ہے اور بارویں کیا ہے اور بڑے ذوق اور شور سے مناتے ہیں اور مسلمان یہ مانتے ہیں بعض مسلمان کے ولیوں کے نام پر قربانی کرنا یہ ضروری ہے ورنہ ان کا جو سال ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا یاد رکھیے قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے یہ ہمیں سبق سکلاتی ہے کہ قربانی کرو اگر جانور کو زباہ کرو تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کے نام سے قربانی کرو اگر غیر اللہ کے نام پر قربانی کی گئی جانور کو زباہ کیا گیا تو پھر ایسا شخص اللہ رب العزت کے نزدیک ملعون اور مغزوب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لعن اللہ من دبح لغیر اللہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کے نام پر قربانی کی تو ایسے شخص پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے قربانی کرے کسی بت کے نام پر انسان قربانی کرے یا پھر کسی نبی ولی کے نام پر قربانی کرے جیسے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی کرے یا پھر کسی اور ولی کے نام سے یا حضرت کے نام سے قربانی کرے یا قابت اللہ کے نام سے قربانی کرے یہ سب غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے اور جو اس طریقے سے قربانی کرے گا ایسے شخص کہ قربانی کا گوشت حلال نہیں ہوگا وہ ہمارے لئے حرام ہی رہے گا کیونکہ قربانی تو صرف ارسیف اللہ رب العزت کے نام سے اور اللہ رب العزت کے نام پر ہونی شاہی ہے ہاں البتہ فقاہ اکرام نے اتنا ضرور بتلایا ہے کہ اگر مرحومین کی طرف ہم کو ثواب پہنچانا ہے تو عیسالِ ثواب ہم کر سکتے ہیں جیسے آپ نے قربانی کی اللہ رب العزت کے نام سے بسم اللہ ہی اللہ اکبر آپ نے کہا لیکن آپ نے ساتھ میں یہ نیت کی کہ میں اپنے مرحوم میت کی جانب ساتھ میں ثواب بھی پہنچانا چاہتا ہوں اس قربانی سے یا پھر کسی نبی ولی کی طرف میں اس کا ثواب پہنچانا چاہتا ہوں یہ جو جانور میں نے زباہ کیا ہے تو اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں لیکن ولی یا پھر نبی کے نام پر ہی قربانی کرنا یا کسی مرحوم میت کے نام پر قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ قربانی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام پر ہی جائز ہوتی ہے اور ایسے ہی جانور کا گوشت ہمارے لئے حلال ہوتا ہے یعنی کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی نہ کی جائے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام پر کی جائے اللہ کی رضا کو پانے کے لئے قربانی کی جائے عزیز ناظرین اللہ رب العزت ہم تمام کے قربانیوں کو قبول فرمائیں ہم تمام کو حج مبرور نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت آمین یا رب العزت کے نام پر کی جائے